ان کے بارے میں کیا کہوں جب میں ان سے ملا تو میں خود حران ہو گیا کہ اتنی بہت سی خوبیوں کے یہ مالک ہیں کہ میرے لئے یاد رکھنا مشکل ہو گیا کہ میں کیا تعرف کراؤں تو یہ ذمہ داری میں نے ان پر چھوڑی کہ یہ خود بتائیں گے ان کی کیا کیا عجیبمنٹس ہیں استقبال کیجئے گا حضرت اللہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنی اچیویمنٹس کے بارے میں ملتائی ڈپلوما ڈیموگرافی ہمارا پنجاب نیسٹری کا سبجیکٹ ہے اس میں میں نے پنجاب نیسٹری میں پورس پوزیشن حاصل کی صرف میرا ایک فیسز ورک جو ہے اب جمع ہو رہا ہے وہ میرا سرچ ورک ابھی جمع ہونا ہے وہ ہے ایکنومکس پارٹسپیشن او ومن پنجاب اس کے علاوہ میں نے بی آئی پیل پنجاب نیسٹری لاکالیس سے یہ کیا اور پورے پنجاب میں اس کے دس لوگ ہیں جن میں میں ایک ہوں اروک اور اس کے علاوہ میرے پنجاب نیسٹری لاکالیس میں لگتار تین سال تک میں کوڈینیٹر رہا ڈپلوما لیبر لاؤں ڈپلوما ٹیکسیشن لاؤں ڈپلوما انٹریکشل پاپیل لاؤں لگتار تین سال تک ایک ریکارڈ ہے کہ ایک شڑنٹ جو ہے آپ کو جوگنگ کا سنا بڑا شوق جی میں نے 1984 میں ایک جوگنگ رینج ہوئی تھی اسلامبہ سے لاہور تک اس میں میں نے پارٹسپیشن کی اور گول میڈل حاصل کیا آپ نے لاہور سے لے کے اسلامبہ باد تک دور لگا دی حالات سے تنگ آ کر نہیں آپ کسی غلق ٹرک کی بطی کی بیچھے لگے یہ ایک جذبہ تھا نوجوانی میں ایک سیلیبریشن ہو رہی تھی چودہ اگرس کے حوالے سے اور اس میں حصہ لینا چاہتا تھا چلی ایک بڑی آسانی ہو گئی آپ کے لیے موٹر پہ بن چکا پہیو والے جوتے پہنے نہیں اب ٹائم چینج ہو گیا وہ ینگ ٹائم تھا تھوڑا سا اچھے اتنے شعبے بدلنا یہ آپ کی جستجو ہے علم حاصل کرنے کی یا غیر مستقل مزاجی یہ جو شعبے جات ہیں یعنی اگر ایم ایسی سٹیڈ سکس کوئی کرتا ہے یا الی بی اس کے بعد کر رہا ہے یا ڈپلوماز لے رہا ہے یہ انٹر لنکڈ ہیں یا ایم ایک نومکس اگر میں نکال لیا ہے یہ ان سب کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے اگر آپ باہر کا سلیبس دیکھیں آپ کو لاؤ میں سٹیڈ سکس ایک سبجیکٹ جی طور پڑھایا تھا اور یہاں لوگ حیران ہوتے ہیں کہ پرانی تحزیب میں پردے کا خاص احتمام ہوتا تھا ایک خاص قسم کا مینرلزم تھان لوگوں کا ایک خاص طرح سے وہ لوگ ملتے تھے آپ کے نزدیک اس وقت زیادہ تکلف پڑھتا جاتا تھا یا آج کی جو نمود و نمائش ہے اس میں زیادہ تکلف ہے بہتر کیا پہلے جو تکلف تھا وہ اصل صرف تھی تکلف کی لوگ دل سے جس کو ویلکم کرنا چاہتے تھے اوپن لی ویلکم کرتے تھے کسی سے دوسرے کو غرض نہیں ہوتی تھی لیکن آج کو تکلف جو ہے وہ صرف مطلب پہ ہے مجھے کسی آدمی سے کام پڑھ گیا ہے میں اس کے آگے پیچھے رہوں گا جب میرا کام نکل گیا ہے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا اس کے لیے جب وہ کسی سیڈ پر ہے میں بہتری آلی شان پارٹیاں ایرنج کروں گا ایک یہ بھری روایت آ چکی ہے کہ ہم چڑھتے سورج کو سلام کرتا ایک زمانے میں لکھنو بڑا تہذیب یافتہ ہوا کرتا تھا بڑی تہذیب تھی آپ جناب اب آج کے لکھنو کیا پارلیمنٹ دیکھیں کرسیاں چل رہی ہیں اچھا بسند آنے والی ہے بسند کے بارے میں کچھ بتائیں آپ گوڑیوں اڑاتے ہیں نہیں بسند اس کے بارے میں کیا کہنے چاہیں گے میں اس کو ایک اوفنس ایک جرم سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے جو اس کی ڈویلپنٹ کی ہے کائٹنگ نے جن لوگوں کے تارک سے آپ گرگوڑی راتے ہیں اور آپ کا پورا وابدہ کا نظام دھرم برم ہو جارتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جائز نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اوفنس کر رہے ہیں پوشیدہ ہیں آپ لوگ بڑے خوش ہیں جی ہم بسند منا رہے ہیں بسند کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے بسند کو ڈیفینڈ کرنے والا ہے بسند کو کوئی چیز بھی ہماری روایات کی خلاف نہیں ہوتی یہ موسمیں رنگیں جو باریں جو ہم دیکھتے ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں تو اگر اس کو طریقے سے اپنایا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہوتی اس میں یا اگر ٹھیک ہے آپ ان کو رکھیں جو تاروں سے بڑھاتے ہیں گڑیاں میں نے کبھی نہیں مڑھا کیا اگر ایک رنگ تو ہے نا ایک بہار تو ہے نا گزرت تو آتا ہوں نا میں آپ سے سے اس پہ ہی کہا کہ جو گڑی کاٹنی ہے کسی صورت بھی دوسرے کے آدمی کی گڑی میں نے کاٹ لینی ہے اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کیا کہ تاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ان فیکٹ دیکھنا ہی ہے کہ ہمارے پاس آپشنز کیا کہ ہیں ہمیں کن راستہ پر لگایا جاتا ہے تو یہ بھی ان میں بسند ہے کہ اس کے جو میرٹس بھی ہیں ڈی میرٹس بھی ہیں ان فیکٹ میرٹس جو ہیں وہ پروڈکٹیولی نظر نہیں آتے فائدہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے وہ دو چار دن کے لیے ان کو نیگٹیو جو ہوں ان کی یوٹلائزیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اور وہ اس کو جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں یہ پورا مہینہ وہ ان کا دھیان جو ہے وہ اسی طرف لگا رہا تھا آپ میں سے کوئی ایک اس سوال کا جواب دے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے عید الفطر پر فطرانہ دینا ایک لازم حصہ ہے عید الادا پر صاحبہ استطاعت لوگوں کے لیے قربانی ایک فرض ہے اس طرح بسند پر بھی یہ فرض ہے کہ جب تک دو چار گریٹسٹیشن نہ اڑ جائیں جب تک ہمارے ڈیک کی جو وہ پوری والیم کھول کے بڑا غرق ہم کر دیں سننے والوں کا جب تک یہ نہ ہو جب تک دیگے نہ پکیں جب تک ویڈیو فلم نہ بنیں کیا اس کے بغیر بسند مکمل نہیں ہوتی میرے خیال کے مطابق ہر چیز کا غلط استعمال اس کا نقصان ہوتا ہے اگر بسند آپ نے بنانی ہے تو ضرورت نہیں آپ اپنی چھات پر آپ نے اپنے چبارے پر کھڑے ہوکے پتان گوڑائیں آپ کسی کھلے میدان میں جا سکتے ہیں وہاں جا کے اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں کبھی ایسا ہوا کہ آپ بائیک پہ جا رہے ہوں اور دور آپ کی گردن پر پھر گئی ہو میرے ساتھ تو نہیں ہوا لیکن میرے دوستوں کے ساتھ ایسا سلسلہ رہا کہ جی ایک دوست تھے مال روڑ سے گزر رہے تھے ایک گڑی جو ہے اس کی دور ان کی گردن پر آگئی اور وہ اچھی خاصہ ان کو زخم ہوا شکر ہے وہ مالجھے تکی برئی مچ